السلام علیکم سپیشل ٹی وی کے پروگرام سپیشل ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مصبان کبیر حیات ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہر پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد ٹوپک لیے آپ کے خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے بہت اہمیت کا حامل اس وجہ سے بھی ہے کہ آج کے دور میں ہر انسان اپنے آپ کو سٹرنٹھن کرنے میں کوشہ نظر آتا ہے آج ہر انسان اپنے آپ کو ایڈیوکیشن کے حوالے سے اپنی معاشی استحکام کے حوالے سے اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنانا چاہتا ہے اور اس معاملے میں کیا ہوا کہ ایک ہیلپ اوٹ کرنے کا جو انداز ہوا کرتا تھا انسانیت کے اندر اور جو انسان ہے وہ دوسرے انسان کا درد جو ہے وہ بانٹا کرتا تھا اب یہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کو ہم دیکھتے ہیں اپنے بزرگوں کو کہ وہ اپنے آپ کو اپنے سامنے والے کو اپنے اوپر ترجیح دیا کرتے تھے اس کو فسلیٹیٹ کیا کرتے تھے اس کو ہیلپ اوٹ کیا کرتے تھے اور آج جدید دور کے جدید تقاضے ہیں اور جدید تقاضوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار کر ہم ایک بہترین انداز زندگی اپنا سکتے ہیں ہر انسان ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پہ اپنے آپ کو بہتر بنانے میں کوشہ نظر آتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ میرے سامنے جو شخص موجود ہے یا میرا جو سپوڈی نیٹ ہے وہ کن تقالیف سے گزرتا ہے یا کون سے پروبلمز ہیں وہ فیس کر رہا ہوتا ہے تو ان چیزوں کو تھنک اوٹ کرنا یقینا وقت کی ضرورت بنتا چلا جا رہا ہے ہمارے معاشرے ہیں کہ اگر ہم بات کریں پاکستان میں ڈیر لاکھے قریب ایسی انجیوز موجود ہیں جو نون پروفیٹ آرگنیزیشنز ہیں اور وہ لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرتی ہیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں اور تمام ہی آرگنیزیشنز کا جو بیسک پرپس ہے وہ انسانیت کے خدمت ہے اور ایک ٹرینڈ سیٹ ہوا کرتا تھا ہمارے محلو کے اندر ہماری سٹریٹس کے اوپر یونیورسٹیز کے اندر کالیجز کے اندر اور بہت سے تعلیمیداروں کے اندر کہ ایک انجیوز جو ہے وہ ڈیویلپ ہوا کرتی ہیں اور اس کے اندر جو ہے ان کا ایک پرپس ہوا کرتا تھا کہ ہم اس ڈومین کے اندر ورک آؤٹ کریں گے اور انسانیت کے خدمت کریں گے تو آج یہ چیزیں سوائپ کرتے چلے جا رہی ہیں ہم نے دیکھا کوویڈ سے پہلے یہ ایک بہت یہ رجحان تھا یونگسٹرز کے اندر سپیسیفیکلی اور اس کے بہت سے پوسٹی پہلو بھی ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں آج کے دور میں سکلز کا فقدان نظر آتا ہے ایڈوکیشن موجود ہیں لیکن محارت کے اندر کہیں نہ کہیں پہ پروپلمز ہیں ان تمام طرح چیزوں کو وہ اپنے آپ کو سٹرینٹھن کیا کرتے تھے ایک گفتگو کرنے کا موقع ملا کرتا تھا سینئرز کے ساتھ اور سوسائٹی جو نیڈز ہیں اس کو سمجھنے کا موقع ملا کرتا تھا اور آج ایڈوکیشن کا اتنا زیادہ پریشر ہے سٹوڈنٹس کے اوپر کہ وہ ایڈوکیشن کی ایکٹوٹیز کے اندر اتنا زیادہ آپ نے آپ کو بیزی مصروف نظر آتے ہیں کہ وہ ان تمام طرح چیزوں کو وقت نہیں دے پاتے ہیں اور اس کی شاید بیسک وجوہات ہیں وہ ترجیحات ہیں کہ آج ہماری جو ترجیحات ہیں وہ بہت زیرہ چہنج ہو چکی ہیں آج اس منفرد اور جامع موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے درمیان جو مہمان موجود ہیں آپ کسی تعرف کی محتاج نہیں ڈیفرنٹ پلیٹفارمز پر آپ انہیں دیکھ چکے ہیں بہت مدلل اور جامع انداز کے اندر آپ گفتگو کرتے ہیں آج آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور آپ کے بارے میں میں یہ بھی بتانا چاہوں گا ڈیفرنٹ پلیٹفارمز کی اوپر آپ فیمیلز کو گائیڈ کرتی ہیں کہ وہ اپنے انداز زندگی کو کس انداز کے اندر بہتر بنا سکتی ہیں اور جو فیمیلز ہیں وہ معاشرے کی ترقی کے اندر کس انداز کے اندر کوشن اثر آ سکتی ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت کس انداز کے اندر کر سکتی ہیں اور ایک میریڈ لائف ہونے کے باوجود آپ اپنے آپ کو سوسائیٹی کی امپرومنٹ کے حوالے سے کس انداز کے اندر یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ تمام تر وہ چیزیں ہیں جو آج کے فیمیلز سمجھنا چاہتی ہے جاننا چاہتی ہے اور آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد یقیناً آپ کی جو بھی کنفیجنز ہیں اس والے سے وہ تمام دور ہو چکی ہوں گی ہمارے درمین موجود ہیں بلا تخیر بڑھتے ہیں میمان کی جانب اکرا پارس موجود ہیں آپ سوشل ورکر ہیں میں انتہائی مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں قیمتی وقت دیا اور آج پروگرام کا حصہ بنیں اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا بلانے کا اور موقع دینے کا سب سے بات کرنے کے لئے موسٹ ویلکم میں آگاز آپ سے یہی سے کروں گا کہ سوشل ورک آپ کے نزدیک کیا ہے سوشل ورک معاشرے کے اندر ہمارا ایسا کردار ہے جس سے ہم بہتری لاسکتے ہیں سوشل ورک یا سماجی کارکن کے طور پر کام کرنا بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بغیر کسی ریٹرن کے بغیر کسی معافضے کے ہم معاشرے کے کچھ مسائل کو اپنے طور پر ہر کرنے کی کوشش کریں گے اور وہ حل ہم کس طرح کریں گے کہ ہم اپنا وقت دیں گے ہم اپنے ریسورس دیں گے اور اگر کہیں ہم سے پاسبل ہوگا تو ہم اپنا پیسہ بھی انویس کریں گے اور اس چیز کا بوجھ ہم حکومت پہ یا کسی اور انسان پہ نہیں ڈالیں گے خود وہ کردار دا کریں گے اور خود وہ بہتری لے کے آئیں گے بہت اہم آپ نے بات کی یہاں پہ اور یقیناً آج وقت کی یہ ضرورت بھی ہے کہ معاشرہ پستی کا اخلاقی حوالے سے بھی معاشرہ جو ہے وہ ہمارا بہت زیادہ ایسے لوگ معاشرے میں ہمیں ملتے ہیں کہ جو بہت زیادہ دکھی ہیں اور ان کے دکھوں کو بانٹنے والا کوئی بھی نہیں ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں اور تنکنگ کی وجہ سے بہت سے پروبلم کی طرف چلے جاتے ہیں بہت اہم آپ نے بات کی اور میں آپ سے یہاں بھی جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں سوشل ورک کی اہمیت کیا ہے آج کے زمانے میں سوشل ورک کی میرا خالہ آج کے زمانے میں ہی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ جس ٹائم کے اوپر ہمیں اس وقت لگ رہا ہے کہ انفلیشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے کسی کے پاس اتنا وقت نہیں بچا کہ وہ کسی دوسرے کی کسی طرح سے مدد کر سکے یا ایسا زمانہ آگیا ہے کہ لوگ ایموشنل اور فائنینشل اور فیزیکل سپورٹ نہیں دے پاتے تو وہاں پہ سماجی کارکن وہ ساری ذمہ داری کسینا کیسی طرح اپنے اوپر لے کے معاشرے میں دوسروں کے غم کو بانٹنے اور دوسروں کی مدد کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں بہت سی جو بڑی آرگنیزیشنز اس وقت ہمیں کام کرتی نظر آتی ہیں جب ان کا انیشیٹیو لیا گیا تھا تو یقیناً وہ بھی جو ہے وہ جس نے انیشیٹیو لیا ہوگا اس کا تو یقیناً برے پروبلن سے وہ گزرا ہوگا آج کل کیا ہوتا ہے کہ یہ ترینڈ سیٹ ہے کہ کوئی بھی ایسی ایشیٹیو لیتا شخص نظر آتا ہے فیو منت کے بعد یا فیو ایئرز کے بعد جو ہے وہ سوائب کر جاتا ہے مارکیٹ سے سوائب کر جاتا ہے اینا ارگنیزیشن لیتا ہے اینا اس کا ورکاوٹ جو ہے وہ سنداز کے لئے وہ کر پاتا ہے آپ کے خیال میں کیا آج پیشنز ختم ہو چکی کیا آج کے نوجوان کی انتر یا وہ جذبہ جو ہے وہ مان پڑ چکا ہے اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ کام کر رہا ہے یا کوئی ارگنیزیشن بن رہی ہے تو اس کے پیچھے مقصد کیا ہے مقصد کیا ہے بہت سارے لوگ صرف اس چیز کیلئے کہ مواشرے میں ہمیں ایک اچھا اوبر کے سامنے آنے کا موقع مل جائے گا یا بہت سے لوگ مارا نام جاننا شروع کر دیں گے یا ہم اپنے پاس کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر تھوڑی دیر کے لئے ایک حکومت قائم کر لیں گے اس کے لئے کوئی ارگنیزیشن شروع کر لیتے ہیں اور جب کوئی بیسک مقصد نہیں ہوتا کوئی بیس نہیں ہوتی ہے تو کچھ ہر سے بعد آپ کے پاس کام کرنے کے لئے کچھ ہوتا نہیں ہے آپ کوئی کانٹریبوشن نہیں کر رہے تو وہ ارگنیزیشن ختم ہو جاتی اگر آپ کے پاس کوئی مقصد ہو آپ کے پاس گول سٹ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کی ارگنیزیشن نے کام کیا کرنا ہے وہ کس پیسیفک نیش میں سرف کرے گی تو اس کو ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا اور ماشاءاللہ بہت ساری کی ارگنیزیشن ہیں جو بہت چھوٹی بنیاد پر سٹارٹ ہوئی تھی اور اب بہت زیادہ کام کر رہی ہیں بہت اہم آپ نے بات کی یہاں پر اور یہ جو ایک منڈ سیٹ ہے ہمارے معاشرے کے اندر پہلے تعلیمی نظام کے ہم بات کریں آج سے دس سال پہلے کا جو نوجوان تھا وہ کہیں نہ کہیں پہ ایسے سبجیکٹ پر رہا ہوتا تھا کورس کے اندر جہاں پہ اس کو جو ہے وہ گائیڈ کیا جا رہا ہوتا تھا کہ بینگ آس سوسائیٹی میمبر آپ نے سوسائیٹی کی دیولپمنٹ کے اندر کیا کردار ادا کرنا ہے اور ایسے بہت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ڈگریز موجود ہوا کرتی تھی سوچل سائنسز کے ریلیونٹ جو سبجیکٹ ہیں ان کے اندر بہت زیادہ لوگ ماسٹرز کیا کرتے تھے بیچلرز کیا کرتے تھے آج ٹوٹلی جو سنیریو وہ چینج ہو چکا ہوا ہے اگر ہم مارکیٹ کی بات کریں مارکیٹ کے اندر ڈیمانڈز ہیں آج کل آئی ٹی کے ریلیونٹ جو پروفیشنلز ہیں ان کی یا جو بزنس جو پروفیشنلز ہیں ان کی یا انجینئرز کے ڈوکٹرز کی اب مارکیٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق جب ڈگریز لوگ کرتے ہیں تو اس کے اندر اس انداز کے اندر نہ تو سبجیکٹ کو ریڈ کر پاتے ہیں اور یہ ڈگریز جو ہے وہ تاف بین ہیں سٹیڈیز پوائنٹ آف یو سے ان کے پاس تنا وقت نہیں بچتا کہ وہ تمام طرح چیزوں کو جو ہے وہ یوٹلائز کر سکیں اور سوسائیٹی کے اندر کچھ پروفارم کر سکیں تو یہ جو ایک انداز بجلا سوسائیٹی کے اندر کہ ہم نے اپنے سبجیکٹ کو جو بدل لیا ہم نے اپنے جو بیہیوئیرز ہیں ان تمام طرح چیزوں کو بدل لیا اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے اس تمام طرح فیلڈ کے حوالے سے سب سے پہلے تو اس کے یہ اثرات مرتب ہوئے ہیں کہ ہمارے پاس پرینڈ سوشل ورکرز کی بہت زیادہ کمی ہے ایسے لوگ جو ایسے بیگراؤنڈ سے آتے ہوں جہاں کمپلیٹ انفرمیشن ہو ان کے پاس کسی سبجیکٹ کی وہ ہمیشہ بہتر پر فارم کریں گے ان لوگوں کے مقابلے میں جو بلکل رو آئے ہیں اور انہوں نے سیکھنا ہے اور تجربات سے مزید سیکھ کے آگے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے تو یہ کمی آگئی کہ ہمارے پاس ایک سوشل ورکر موجود نہیں ہے اور ایک انسان کو لے کے اس کو سکھانا پڑتا ہے اور دن وہ سف کرتا ہے اور درمیان میں اگر کہیں اس کا انٹرسز ہو جاتا ہے تو پھر وہ کام روک دیتا ہے اور مزید کام نہیں کرتا اور آپ کا وہ کیمتی وقت جو اس کی ٹریننگ میں گیا ہوتا ہے وہ زائے ہو جاتا ہے دوسری شئیز یہ بھی ہے کہ اثر یہ آرہا ہے کہ نوجوان نسل جو پہلے کمیونکیشن سکلز میں یا اپنے موشرتی سکلز میں بہتر تھی آج وہ اتنی بہتر نہیں ہے بلکہ ان کا بہت زیادہ فوکس ایک رٹالائزیشن والے کلچر کی طرف چلا گیا ہے یا اس کلچر کی طرف چلا گیا ہے کہ ہم نے پیسہ کس طرح سے کمانا ہے اور اس کو یوٹلائز کی طرح سے کرنا ہے لیکن اس کی جگہ معاشرے کی بنیادی ضروریات ہیں ان سے پھر انسان ہٹ جاتا ہے اور انسان کا کردار میرا خیال ہے پہلا یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کیا کر رہا ہے اس کے بعد اپنے لیے کیا کر رہا ہے مہت اہم بات ہے آپ کی اور یقیناً آج اگر معاشرے قوم دیکھیں کہ ہم معاشرے کی نیڈز کو سمجھنے سے کاثر ہیں ہم بس ایک ہی مینڈ سیٹ کے ساتھ ورک اوٹ کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمیں میکسیمم ارننگز کی طرف جانا ہے یہ جو معاشرے طور پر استحکام گین کرنے کا ایک جو فریشر خاص طور پر نوجوانوں کے اوپر ڈال دیا گیا اس نے نوجوانوں کو بہت سی ایسے چیزوں سے روک دیا جو سوسائیٹی کے اندر بہت زیادہ کروشل ثابت ہو سکتی تھی تو اکرام میں مزید یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ بہت سے جو نوجوان ہیں جب وہ سٹیڈیز کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس یقیناً ایک بہت بلک کے اندر جو ہے وہ ایک سپیئر ٹائم ہوتا ہے جس کے اندر تمام طرح چیزیں ایکٹوٹیز پرفارم کر سکتے ہیں لیکن کیا ہے کہ یقیناً اس کے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ایسے پہلو بھی ہیں ان تمام طرح چیزوں کو کرتے ہوئے جو آپ کی شخصیت کے اندر جو ہے وہ بہت سیادہ پروبلمز کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ڈویلپمنٹ کے اندر آپ کی پرسنلیٹی کے اندر تو وہ جو پروبلمز ہیں وہ کون سے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ایک عام بچہ جو ایک یونیورسٹی کے اندر آیا اور اس کا کوئی تجربہ نہیں ہے اس قسم کے کام اور وہ کسی ارگنیزیشن کو جوائن کرتا ہے جو ایک بڑی بیسک سی ارگنیزیشن ہے اور اس کو ایسے ہی ایک انتریند انسان کی ضرورت ہے جو اس کو ٹائم دے سکے بہاں جا کے وہ ٹائم دیتا ہے اور بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے اور اس کو ایک پروگرام مل گیا کہ آپ اس میں کسی 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 کی منیجمنٹ کر دے اور اس بچے نے وہ منیجمنٹ بہت اچھی کر دی اب اس کو اس پہ تاریف ملے گی اب اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی پذیرائی کی جائے وہ افرٹ کرنے کے لیے لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز انسان کے اندر ایک فراؤڈنس یا ایروجنس کا جذبہ پیدا کر دیتی ہے جو کہ ایک نیگٹیو ایموشن ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے اندر نیگٹیو ایموشن پیدا کر دے وہ ان دے لانگر رن آپ کے لیے بری ثابت ہے ناسرین آج معاشرے کی ضرورت ہے کہ معاشرے کی جو نیڈ ہے اس کو سمجھا جائے اور اس کے مطابق ورکاونٹ کیا جائے اور آج کا نوجوان ہے اگر وہ تمام طرح صلاحیتوں کو معاشرے کی امپورومنٹ کے اندر لگائے گا تو یقینہ وہ خود بھی سیکھے گا اور یہ جو معاشرہ ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے تو میں یہ جانتا ہوں کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ایک فیمیل جب معاشرے کے اندر نکلتی ہے اس کو بہت سے پروبلم سے دوچار ہونا پڑتا ہے اور ایک فیمیل تو وہ ہے جو اپنے بچوں کا پیٹ پانے کے لیے باہر نکلتی ہے اور جب مشکلات کا شکار ہوتی ہے تو اس کو موٹیویشن ملتی ہے کہ یہ جو خانے کا لکمہ کمانے کے لیے میں باہر نکلیں ہوں یہ میرے بچے کے پیٹ میں جائے گا اور میرے بچے کو اس سے بہت اچھا فیل ہوگا لیکن ایک وہ فیمیل جو صرف انسانیت کی خدمت کے لیے باہر نکلتی ہے اس کو کوئی بھی اپنی زندگی کے اندر اس کے کوئی بھی جو ہے وہ امپرومنٹ نہیں آنے والی نہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہی ہے اس حوالے سے لیکن اپنی تمام تر جو انرجی ہے وہ پیشن کے ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے لگانا چاہتی ہے اور ایسے بہت سے فیمیل ہمیں نظر آتی ہے اور ان ریٹرن جو ہے وہ یہ کہنا اللہ تعالی اس کا عجر ان کو عطا فرماتے ہیں لیکن اگر ہم جرنلی بات کریں تو ان ریٹرن ان کو اس وقت کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ورک اوٹ کرتی ہمیں نظر آتی ہیں تو آئیے اکراز سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اکرام آپ کو جانتے ہیں کہ سٹوڈنٹ لائف سے بلکہ سکول لائف ہی سے آپ نے سوشل ورک آغاز یا ڈیفرنٹ انجیوز کے ساتھ آپ کام کرتی نظر آئی اور آج آپ میریڈ ہیں اور میریڈ ہونے کے باوجود بھی آپ سوشل ورک کرتی نظر آتی ہیں تو بینگ افی میل جو ایک وہ سٹوڈنٹ جو بھی سکول لائف کے اندر ہے اور جس کا سٹوڈیز کا بردن بھی بہت زیادہ ہے اور جب وہ ایزا فی میل باہر نکلتی ہے تو کون کون سے پروبلمس ہیں جو اس کو فیس کرنا پڑتے ہیں سب سے پہلے تو پروبلمس باہر باد میں فیس کرنا پڑتے ہیں گھر میں پہلے فیس کرنا پڑتے ہیں کیونکہ ایزا بیٹی بعض دفعہ آپ کو یہ اجازت نہیں ملتی کہ آپ کسی بھی وقت پہ کہیں جا سکیں یا بیٹھ کے بعد کر سکیں یا کوئی اس طرح کا کام کر سکیں جو آپ نے ڈیفرنٹ میل میمبرز کے ساتھ مل کے کرنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے تو آپ کو کو اپنی فیملی کو اچھی طرح کنونس کرنا پڑتا ہے شروع میں جب میں جاتی ہوتی تھی میری مدر مجھے کمپنی کرتی ہوتی تھی ساتھ اس کے بعد انڈویجولی جب انہوں نے دیکھ لیا کہ کس طرح سے کن ارگنیزیشن میں کن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور ان کی تسلیہ ہوگی تو دن انہوں نے مجھے اللہ کر دیا کہ میں خدا جا سکوں اس کے بعد دوسرا ڈیسکریمینیشن کا ایک point جو ہمارے معاشر میں ملتا ہے ہر جگہ ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ obviously males کو کچھ roles میں اور کچھ چیزوں میں preference دی جاتی ہے over females اور اگر females کو وہی same role یا وہ چیز ریکوائید ہو تو ان کو اس کے لئے double triple کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ان کو یہ پروف بھی کرنا پڑتا ہے کہ یہ چیز میں اتنی ہی اچھی طریقے سے اس سے بہتر کر سکتے ہوں جو کوئی male counterpart کر رہا تھا تو یہ کچھ بنیادی سے مسائل ہیں جو فیس کرنا پڑتے ہیں اس کے علاوہ آنے جانے کا مسئلہ security کا issue یہ جنرل سے مسائل جو میرا خلاحہر فیلڈ میں باہر نکلنے والی female کو فیس کرنا پڑتے ہیں وہ یہاں پہ بھی کرنا پڑتا ہے تو آپ نے ان تمام پروبلمز کو فیس کرتے ہوئے بہت بہترین انداز کے اندر work out کیا اور یقیناً آج آپ پروگرام کا حصہ بنی اور بہت سی females کے لئے آپ ایک example ہیں کہ آپ نے جیسے انداز کے اندر work out کیا ہم اسی انداز کو اگر اپنا لیں تو یقیناً انسان کی satisfaction اس وقت بہت زیادہ ہوا کرتی ہے جب انسان کی انسان انسانیت کی خدمت کے لئے کام کر رہا ہوتا ہے اور تمام تر چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے انداز میں جاری ہوتی ہیں اور بہت زبردست دو نتائج ہیں وہ آپ کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں اور دلی طور پہ آپ کو سکون مل رہا ہوتا ہے دہاری انسانہ سکون کی تلاش میں ہیں اور اکرا پارس کی باتوں سے یہ بات ہمیں سمجھ آتی ہے کہ سکون انسانیت کی خدمت میں ہے اس انداز کو اپنا لیجئے اس وقت مجھے بریک کے لئے کہا جا رہا ہے بڑھتے ہیں ایک بریک کی جانب اور ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے پروگرام کا سلسلہ اس انداز میں جاری ہے آج بہت اہم موضوع کے حوالے سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے کہ سوشل ورک معاشرے کی نیڈ کیوں ہے اور آج سوشل ورک کرنے والوں میں کمی کیوں ہوتے چلی جاری ہے اور اکرہ پارس کی بات ہی سے ایک بہت اہم بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ برین ٹریسی ایک مشہور رائٹر سے پوچھتے ہیں جنہوں نے کامیابی کے حصول کے حوالے سے سو قوانین تحریر کیے ان سے پوچھا گیا کون سے ایسا قانون ہے جس کو اپنا لیا جائے تو انسان کامیابی کی راہ پر گامزن رہ سکتا ہے تو ان رائٹر کا یہ کہنا تھا سیلف ڈسیپلن جب آپ اس انداز کو اپنا لیتے ہیں تو یقیناً کامیابی آپ کا مقدر بن جائے کرتی ہے اور اکرہ پارس کی اب تک کی جو گفتگو ہے اسی بات کے درد و نوامے گومتی نظر آتی ہے کہ ہم جب کسی چیز کو اپنانا چاہتے ہیں کسی چیز کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر زیادہ think out کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو کر گزریں اگر وہ اچھا کام ہے تو لازمی طور پر فوری طور پر آپ اس کے انیشیئیٹیو کے طرف چلے جائیں تاکہ آپ ایک اچھے وقت گزارنے کے بعد ایک اچھے پوزیشن کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو منٹین کرنے میں کامیاب رہیں اور اکرہ پارس کی سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ اس وقت پاکستان بر میں جتنے بھی سوشل ورکر کام کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ کسی آرگنیزیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ کام کرتے رہے اور آج وہ معاشرے کی بہت بڑی ایک جو ضرورت ہے کہ انسانیت کی خدمت کے حوالے سے کوشن نظر آتے ہیں تو اکرہ ایسے یہ بھی جانیں گے کہ ان کی ترقی کا کیا راست تھا اور اکرہ یقینہ خود بھی ایک ترقی آفتہ شخصیت ہیں جس انداز کے اندر آپ نے سٹوڈنٹ لائف ہی سے آغاز کیا تو یہ جانیں گے ایک جو سوشل ورکر ہے اس کو کون سے بینیفٹس ملتے ہیں سوشل ورکرنے سے اور دوسرا یہ جانیں گے کہ کون سے ایسے نقصانات ہیں جو سوشل ورکر کو ہوتے ہیں کیا ضرورت ہے وہ سوشل ورکی طرف آئے سب سے پہلے تو نوجوان جو ہے وہ اس وقت کیا رہا ہوگا یہ بہت زیادہ ضروری ہے اگر وہ پڑھ رہا ہے تب بھی اور اگر نہیں پڑھ رہا تب بھی اس کی زندگی میں کچھ ایسے حصے ہوں گے جو جہاں پہ وہ اس وقت ہے وہاں پہ اچھی طرح سے اکومیڈیٹ نہیں ہو رہے ہوں گے یا ان کو فلفل نہیں کوئی کر رہا ہوگا ضروریات کو مختلف قسم کی جیسے کہ ہم اپنی اگر یونیورسٹی لائف کی بات کر لیں تو ہمارے پروفیسرز ہمیں پڑھا رہے ہوتے ہیں ہم کوئی ڈگری لے رہے ہوتے ہیں اور ہم اس میں بہت سارے سکلز بھی سیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کے ساتھ کچھ soft skills ہوتے ہیں جو ہمیں کسی یونیورسٹی کی دگری یا کئی اور سے آرام سے نہیں مل سکتے جیسے communication skill ایک ایسی چیز ہے جو آپ ایک بہت بہت huge crowd اگر بات کر رہے ہیں ان کو منجھ کرنے کی کوشش کریں تو آپ کے اندر ایک نیچریلی چیز دیولپ ہو جاتی ہے اسی طرح سے اگر آپ management skill کی بات کریں obviously class میں آپ as a manager موجود نہیں ہیں وہاں پہ teacher موجود ہوتا ہے یا کوئی CRGR ہوگی جو کچھ چیزوں کو منجھ کر رہی ہوگی تو اگر آپ ایک social sector کے اندر جائیں وہاں پہ آپ کو management skills انپروف کرنے کا موقع مل جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو stage fright ختم ہو جاتی ہے بہت سارے بچے جو اپنی یونیورسٹیز میں یا کسی اور جگہ پہ پر فارم نہیں کر پاتے ان کو یہاں پہ comparing کا ڈیفرنٹ لیٹریچر اور آرٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کا کسی نہ کسی طرح سے ایک آرٹیسٹک ایکسپریشن کا موقع مل جاتا ہے تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں کسی یونیورسٹی لائف میں گھر میں بیٹھے ہوئی نہیں مل ستنی اور یہ صرف ہمیں social work یا ایک social interaction پروائیڈ کر ستی ہے اب اس کے ساتھ نقصان بھی ہوتا ہے کیونکہ جس age کی ہم بات کر رہے ہیں نوجوان نسل کی بات کر رہے ہیں بہت تفاہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ فوکس نہیں ہوتے ہیں یا یہ ایسی عمر ہوتی ہے جس میں انسان ڈیسٹریکٹ ہو جاتا ہے تو بعض دفاہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو دھیان یا توجہ پڑھائی کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ وہاں پہ نہیں رہتی اور وہ انکاموں کے اندر بہت زیادہ بہت بلکل بعض دفاہ یہ ہوتا ہے کہ social work کی جگہ کچھ دوسری مصروفیات شروع ہوتی ہیں ہم آپسیٹ جنڈر کو بھی اس میں کام کرتے ہیں کہ آپ مختلف لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس ایج میں انسان کا دہان جوتا ہے وہ کسی اور طرف چلا جاتا ہے بجائے اس کی وہ فوکس رہے کس کام کے لیے وہایا ہے اس کے ساتھ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایروجنس کا ایک اشو کہیں سے آ سکتا ہے بعض دفاہ نیگٹیو ایکسپوئر ہوتا ہے انسان کو وہ اس کی زندگی میں ایک ایک سپیڈینس کے طور پر شامل تو ہوتا ہے لیکن میں اس کو بہت زیادہ پوزیتیو ایک اچھا ایک سپیڈینس نہیں کہوں گی ایک رہا یہاں پہ کتا کلامی کی تو کیا یہ پوزیتیو پہلو نہیں ہے کہ سسائیٹیز کے اندر جب لوگ آتے ہیں ایک رہا جو اپوسیٹ جنڈرز آتے ہیں وہیں پہ ان کو لائف پارٹنر بھی مل جاتا ہے اور وہ شادی کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ اس پوزیتیو اپکٹ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کے پوزیتیو میں نے تو خود بھی ایسی کیا نا تو میں تو بالکل اس کے حق میں لیکن بات یہ ہے کہ آپ کو یہ تو پتہ ہونے چاہیے کہ اگر آپ ایک لائف پارٹنر کو چوز کر رہے ہیں تو کیا آپ اسے ایج کے اندر ہیں جب آپ چوز کر سکتا ہے آر یو کے پوزیتیو اناف تو دو دار تنگ اس کے الابہ اگر آپ کی پڑھائی یا آپ کا کام یا آپ کا وہ پروجیک جس پر آپ فوکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان ایکٹیویٹیز کی وجہ سے افیکٹ کر رہے ہیں تو میں بلکل یہ نہیں یہ نہیں نہیں کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے یا بالکل چیز کو آپ کٹ آف کرنے لائف سے میں یہ کہ رہی ہوں کہ آپ اس طرح سے منجھ کریں کہ آپ زندگی کسی اور ایڈیا کو بوری طرح سے افیکٹ نہ کریں اور یہ تو ایک اچھا پہلوت ہے آپ مصال بھی ہمارے درمیان موجود ہیں اس حوالے سے اور یقین آپ جیسے لوگوں کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پوسٹیف چیز ہر جگہ پہ ہوتے ہیں اور انسان جب چیز کو کسی بھی چیز کو پوسٹیف لیتا ہے تو اس کے جو اثرات ہوتے مصبت ہوا پہلے بیان ہیں اور بہت پروبلم کی طرف چلی جاتے ہیں تو کیا اس طرح کوئی انسیدنٹ آپ نے دیکھا اگر دیکھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے جا سکتا ہے جہاں پہ آپ بہت ساری چیز دیکھتے ہیں وہاں پہ بوری چیز یا بوری انسیدنٹ دیکھتے ہیں اور اور وہ ایک ڈیکیشن ہوتا ہے کہ آپ سمجھ سکیں کہ how society اور جو انٹریکشن ہیں وہ ورک کس طرح سے کر رہے ہوتا ہے اور اس بوری ایکسپیرینس سے گزرتے ہوئے اور اس سے نکلتے ہوئے میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے تو بعض دفع ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں اس ایج بریکٹ کے اندر ہو ہوتی ہیں وہ چاہے آپ سوشل سیکٹر کے اندر فیس کریں یا باہر سوشل سیکٹر سے فیس کریں یہ ضروری نہیں کہ اگر آپ سوشل سیکٹر میں نہ ہوتے تو وہ نگیٹیویٹی ہے وہ چیز آپ کی لائف میں نگیٹیویٹی دوسری چیز کہ ان چیزوں سے کے بہت سارے پیئر جو آپ کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو ڈیفرن پرویمز میں کوئی ہیلپ پروییٹ کر دیتے ہیں آپ کو یہ سمجھا دیتے ہیں کہ زندگی میں اگر یہ پرویلم تو آپ اس سکتے سکتے ہیں انسان کے لئے کسی بھی پرویلم سپورٹ ہوتی ہے اور میرا خیال ہے اس وقت میں ٹی وی چینل پہ بات کر رہا ہوں کہ جو لوگ بھی اس بات کو ویو کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں پہ تمام ایکسپریئنس کے کر چکے ہیں اور آج وہ بھی اداس چہرے کے ساتھ آپ پروگرام کے اندر اندر جان چاہ رہے ہیں کہ تمام تر چیزیں معاشرین اندر بہت کومن ہوتی چلی جا رہی ہیں پہلے جو اگر ایک کلاس کے دو لوگ یا تین لوگ ہمیں ایسے ملتے دو یا تین ایسے لوگ ملتے ہیں ان چیزوں سے بچے ہوتے 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 تو آر انسان کہیں کہیں پہ ان چیزوں کا شکار ہوتا جا رہا آج کے دور میں مینیج کیسے کیا جائے کیسے نوجوان کو گائیڈ کیا جائے اور اس تمام تر چیزوں سے نکلنے میں جو اساتذہ ہیں جو پیرنٹس ہیں جو سوسائیٹی میمبر سکتا ہے اس میں سب سے پہلے یہی کہوں گی کہ اگر آپ سوشل سیکٹر کی بات کر لیں تو سوشل سکتے ہیں کہ اگر کوئی ایشو ہے جس کو وہ فیس کر رہے ہیں یا ایک وائیڈ سپیکٹرم اف ایموشن سے گزر رہے ہیں تو اس کو ریگولیٹ کیسے سکتے ہیں سب سے پہلی چیز یہ اسی طرح سے اگر گھر میں پیرنٹس کی بات کی جائے تو کسی بچے کی ڈیویلپمنٹ ہونا ایک نوجوان میں اور پھر آگے جانا زندگی میں اس میں پیرنٹس کا سب سے کردار ہوتا ہے پیرنٹس کو یہ سمجھ نیسی ضرورت ہے کس عمر میں بچے کو کس طرح کی ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہے اور وہ کن کن سٹیجز سے گزرے گا اور اس کے لئے اس کا دماغ پہلے سے کیسے تیار کی بلکل صحیح بہت اہم آپ نے بات کی بچے کے ذہن کو پختہ کیا جائے تاکہ ان تمام تر چیزوں کو خود سے حل کر سکے اگر جو جو عورتیں پسند آئیں ان سے آپ نکاح کر لیں تو بہت سے بہت زیادہ مردوں مقابل پاکستان کے اندر بہت سے فیمیل جو اپنی شادی کی عمر گزر چکی بہت سی فیمیل جنگی شادی عمر اسی چکر میں گزر چلی جا رہی کہ اپنے پسندیدہ شخص سے شادی کرنی لیکن فیملی نہیں مانتی تو اس چیز نے آپ سمجھتے 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 کو اخلاقی طور پر کچھ سب سے پہلے تو مجھے لگتا کہ شادی کی عمر کبھی نہیں گزر ساٹھ سال کبھی کبھی ساٹھ 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 دوسری چیز یہ کہ اگر آپ عمر گزر کی آج کل کیونکہ ہم ایک گلوبل سوشل میڈیا بہت زیادہ ہے تو کچھ سٹینڈرز سیٹ ہوگئے جس پہ فیملی کمپرومیز کرنے کو تیار نہیں خود بچہ بھی کمپرومیز کرنے کو تیار نہیں تو یہاں پہ بھی میں بات کروں گی آپ کی منٹل دیویلپمنٹ اس چیز میں بہت زیادہ امپورٹن ہوتی آپ کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ ایک شریک حیات میں مچورٹی کے علاوہ بھی کون کون چیز کا ہونا ضروری ہے جس کے ہونے کے ساتھ آپ لائف کو آگے گزار بہت اہم آپ بات کے رہے ہیں یہاں پہ ارسو کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سے اگریڈ کرتا ہوں اور ہر انسان گائیڈ کر دیا گیا یا اس کو کہیں میں ڈال دیا گیا کہ آپ نے یہ 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 چیزیں ایک چیک لسٹ ہے جس کو ٹک کرتا جاتا ہے انسان جہاں پہ کوئی چیز آپ کو نہیں نظر آتی وہ پہ جو پرسن ہے پہلے ایسا نہیں تھا دس یا بیس سال پہلے اگر آپ اپنے پیرنٹس کی شادی کے حوالی سے بات کریں تو ایسا نہیں آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ اب یہ کومن ٹرینڈ بنتا چلا جا رہا ہے اس سے کیا سکتا ہے اور ایسا ہم مارکیٹ کے طرح دیکھ بھی چلے جا رہے تو اس کو آور کم کیسے کیا جا سکتا ہے کون سی ایسا کیا مینڈ سی کیا جائے آج کیا ہر لڑکی کو چاہیے ایک ایسا مرد اس کا جو فادر ہے سکسٹی یرز کی جا کے سکسٹی یرز اپنی سندگی کے گزار چکا ہے اب اچھی پوزیشن کے اوپر جو بھی کار رہے کیا اس کی پرموشن ہوتے 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 بہتر چکا ہے ایسا مرد جس نے ایم بی اگری مکمل کر لی جائے گا نیچے سٹیج آغاز کرے گا تو اس کو تمام طرح فسیلیٹیشن کیسے دے سکتا ہے جو کا فادر دے رہا تھا تو یہ جو ایک مینڈ سیٹ یہ چیزیں ہیں جو عورتوں کے اندر کبھی بھی ختم نہیں بلکہ بڑھتی چلی جا ہیں اس کے بہت سے نفصانات بھی جاننے چاہوں گا اس مینڈ سیٹ کو کیسے بدلا جائے اس مینڈ سیٹ کو بدلنے سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہم یہ اویرنیس پروائیڈ کر سکیں کیا اسپیٹ ضروری ہوتے ہیں ایک لائف پارٹنر میں کیونکہ ہمیں آج کے موشنے میں سب سے پہلے یہی clarity نہیں ہے کہ لائف پارٹنر کو چوز کرتے ہوئے ہم نے کن کن چیزوں کو دیکھنا کن چیزوں سامنے رکھنا جیسے کہ اگر میں بات کروں کہ ہم بعض دفعہ انسان صرف stimulus کی بیس پہنسی کو پسند کر لائے کہ کوئی کتنا خوبصورت ہے کوئی ہمیں کتنا اچھا لگ رہے اس کی بات کرنے کس 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 کپڑے پہن رہے نورمل چیز لیکن دیکھنا کیا ہوتا کچھ دو چار چیز چیزوں کو ہم فولو کرتے ہیں کیا وہ بی چیز کو فولو کرتے ہیں کہ ہم اپنی نسل میں چیز آگے پر چڑھا سکے اس کے علاوہ آپ نے دیکھنا ہوتا کہ دونوں partners growth and development goal کیا ہے اور end پہ آپ spirituality کا goal کیا ہے جو life کا end ہوتا جب بچے بڑے دین کو دے دو اس کے لئے اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے منجھ کرنا کیسی میں نے کمانا بھی ہے میں نے گھریلو زمیداریاں بھی اٹھانی ہے میں باہر بھی جانا میں سب کچھ کرنا تو ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے جو کہ میں ڈورس نہیں رہی ہوں لیکن جب ہم سب چیزوں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر ہم سپریچوالیٹی کی طرف آج معاشرے کا بہت سنکین پہلو ہے جو آج کا نوجوان ہے وہ معاشرے طور پر استحقام حاصل کرنے میں اتنا کوشہ نظر آتا ہے جو اپنی سپریچوالیٹی ہے اس کو ڈیویلپ کرنے سے نظر آتا ہے اور علامہ اکبال کا یہاں پہ شیر مجھے یاد آتا ہے زبردست انداس میں ان تمام ترچیدوں کو ڈریس کرتے ہیں وہ کہ تو راز اکن فقا ہے اپنی آنکھوں پر آیاں ہو جا خودی کا رازدہ ہو جا خدا کا ترجمہ ہو جا انسان جب اس انداس کو اپنا لیتا ہے تو یقینا وہ کرتا اس کے بعد وہ باشور بھی ہو چکا ہوتا ہے اور معاشرہ جو وہ معاشرے کی تمام تر چیزوں کو اچھے انداز کے اندر جان بھی سٹارٹ کر دیتا ہے لیکن کے گرد گھومتا ہے کہ ہم ڈیلی بیس کے اپنی روحانی نشون نما کے اندر کوش نظر آج کے اندر بڑے دلچسپ انداز کی اندر ہم نے بات کی کہ معاشرے کو آج جو کام ہے اس کی ضرورت ہے اور آج کے معاشرے کے اندر جو آج نوجوان کیوں آئی ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میسپان کبیر حیات کو اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ ایک منفرد موضوع لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جب تک کے لیے خدا